یہاں سٹوڈنٹس بیٹھیں آپ انگلی پہ گنیئے تو میرا یقین ہے کہ آپ کے انگلی کے پورٹ بڑی جلدی دو تیم کے بعد آپ چھوڑ دیں گے ایسے استاد اور ایسے رہنمہ جنہوں نے کندے پہ تھپکی دیو آپ کو شاباشی دیو اور آپ کو بہترین کہاؤ آپ کو یقین دلائے وہ آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں ایسے نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ کی تین تھاؤزن سٹورنٹس کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہمارا جوان بہے جاتا ہے نوکریوں کے لیے تو وہ کتنی دفعہ فیلیر کو ایکسپٹ کر کے کہہ دیتے جی یہ ہماری قسمت ہے تو وہ نمبر تھا چار سو ایفٹر فور انٹرویوز جب وہ سکسیسفل نہیں ہوتا تو وہ مان لیتے جی ہماری قسمت خراب ہے ہم نے یورپ میں وہ سروے کیا وہ گیارہ ہے اور امریکہ میں جو بچہ جب ہارنے کو آتا ہے وہ ٹونٹی ٹو ہے تو سر شاہ صاحب یہ جو اتنا کم نمبر ہے ہمارے جوان کا وہ کیوں ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جائے بہت بہت شکریہ جی بڑی نمازش میں دل کی عطا کے رائیوں سے اس ایونٹ کی تمام انتظامیاں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں کیونکہ خود گواہ ہوں پچھلے کئی ماہ سے کتنی محنت عرفان بڑھ صاحب اور ان کی ٹیم نے کی ہے اور آپ کا سر دلی طور پر مشکور ہوں آپ کی انسٹری کا مشکور ہوں اس کے سٹریڈنٹز یہاں پر موجود ہوں گے میرا خیال یہ ہے سر کہ یہ جو ہمت چھوڑ دینا ہار جانا دل ہار جانا یہ صرف نوکری کی حد تک نہیں ہے آپ کو یہ مزاج ہمت چھوڑنے کا ہر شعبے میں ملے گا آپ نے تو دس ہزار بچوں پہ ریسرچ کی اور آپ کو پتہ لگا کہ چار کوششوں کے بعد لوگ ہمت چھوڑ دیتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی چیلنج آ جاتا ہے کسی بھی طرح کا کسی پروفیشنل کو کسی بزنس مین کو کوئی پرابلم ہرڈل اس پورے معاشرے میں آپ کو عدم برداشت ملے گی آپ کو کہیں نہ کہیں لوگوں میں مزاج ملے گا وہ نہ امید ہو جائیں گے لوگوں میں مزاج ملے گا انہیں لگے گا آگے کچھ نہیں ہے کلاوڈ سے فیل ہوں گے یہ مزاج آیا کہاں سے میرا خیال ہے یہ مزاج وقت کے ساتھ بڑھا ہے پاکستان میں بڑھا ہے پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے پچیس سے تیس سالوں میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک چیز بڑھ گئی ہے وہ انسٹینٹی ہے ہم سٹن نہیں ہیں آنے والے وقت کے بارے میں ہم سٹن نہیں ہیں یہ انسٹینٹی اس معاشرے کے غریب میں بھی ہے اور اس معاشرے کے امیر میں بھی ہے ابھی باہر کی کوئی وی ایٹ سے اتر رہا ہے اور کوئی ویگن پہ بیٹھ کے آیا ہے دونوں کے اندر ایک انسیکیورٹی اور انسٹینٹی ہے یہ انسیکیورٹی اور انسٹینٹی کہیں نہ کہیں ہوپ لیسنس پیدا کرتی ہے ایک امید کی کمی پیدا کرتی ہے لوگ جلدی ہار جاتے ہیں دوسرا ایک اور اس کا فیکٹر یہ ہے کہ امید دینے والے بڑے تھوڑے ہیں آپ کو آپ کی پوری زندگی میں یہاں سٹوڈنٹس بیٹھیں ہیں آپ انگلی پہ گنیئے تو میرا یقین ہے کہ آپ کے انگلی کے پورٹ بڑی جلدی دو تیم کے بعد آپ چھوڑ دیں گے ایسے استاد اور ایسے رہنما جنہوں نے کندے پہ تھپکی دیو آپ کو شاباشی دیو اور آپ کو بہترین کہاؤ آپ کو یقین دلائے ہو آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں ایسے نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں ہم پچیس سے تیس سالوں میں پوری قوم ٹرک کی بتی یعنی نمبروں کے پیچھے لگ چکے ہیں ہم سب کے سب نمبر لیتے ہیں اور ایڈمیشنز ہمیں مل جاتے ہیں بعد میں جب زندگی کی باری آتی ہے تو وہ لائف سکلز جو ضروری ہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ تعلیمی نظام پیدا نہیں کر پایا ہوتا لہٰذا وہ بچہ نوکری کی طرف جائے دو تین کوششوں کے بعد وہیں ہار جاتا ہے کسی اور کوشش کی طرف جائے بزنس کرنے کی طرف جائے تو اس کا مائنڈ سٹ نہیں بنا ہوتا وہ دیکھتا ہے کہ سپورٹ کتنی ہے سپورٹ کا کوئی سسٹم معاشرے میں موجود نہیں ہے لہٰذا کہیں نہ کہیں اس کی ناومیدی اس کی ناومیدی نہیں ہوتی پورے خاندان گھر کی سب کی ناومیدی ہوتی ہے کیونکہ امیدیں بھی لگی ہوتی ہیں انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے وقت کی انویسٹمنٹ بھی ہے فنانشن انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے تو یہ دو فیکٹرز میں سمجھتا ہوں ایک تو پورے معاشرے کے اندر انسٹینٹی انسیکیورٹی یہ ہوپ کم کر دیتی ہے اور دوسرا امید پیدا کرنے والوں کی تعداد بہت ہوتی ہے